شیوانی اسٹو چینل یعنی 43% اور 35% کل ملا کے 78% بل جو ہوتا ہے وہ صرف یہ دو بل ہیں توٹل شڑ بل کے اندر تو اگر آپ نے یہ دونوں بل کے بارے میں دھیان کر لیا یا دونوں بل کو آپ سمجھ گئے تو آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کنڈلی میں کون سا درہ بلی ہے اور وہ کس طرح کی ریزٹ دینے والا ہے تو بلی کے لیے حالکہ اس کے علاوہ الگ بل بھی ہیں جو میں نے پیچھے بتائے ہیں جیسے دگ بل ہے درگ بل ہے لیکن یہ بل ایسے ہیں دونوں ستھان بل اور کال بل جو میکسیمم پرسنٹیز ویٹیز کی لیتے ہیں 78% ویٹیز ہی نہیں کی ہے باقی سارے بل جتنے بھی ہیں 32% ویٹیز کے اندر تو اس لیے ان کے بارے میں جاننا بہت جروری ہے کہ ستھان بل کیا ہوتا ہے اور کال بل کیا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بھی ستھان بل کے بارے ہم بتاؤں گا دیکھیں ستھان بل کیا ہوتا ہے ستھان سے نام سے تو آپ کو لگی رہا ہے کہ ستھان کے بارے میں ہو رہی ہے کہ ستھان کی ستھی کیسی ہے کیا نہیں ہے اس کے سندر میں بات ہو رہی ہے یہ تو آپ کو محسوس ہوئی جاتا ہے ستھان بل سننے سے استھان بل کے کتنے پرکار ہیں وہ میں نے یہاں پر لگ دیا ہیں استھان بل میں ایک بل آتا ہے اچ بل اچ بل کیا ہوتا ہے کہ ہر گرہ کی راشیاں ہیں جیسے سوریہ کا ہے میش راشی میں اچھ کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ پرم اچھ کہاں پر ہوتا ہے سوریہ پرم اچھ ہوتا ہے دس ڈگری پہ میش راشی میں اور پرم نیچ ہوتا ہے دس ڈگری پہ تولہ راشی میں تو اگر سوریہ کسی کی کنڈلی کے اندر دس ڈگری پہ ہے پرم اچھ میں ہے تو اس کو ایک شستیانس یعنی یعنی ایک روپا وال سکسٹی شستیانس بل مل جائے گا اس گرہ کو اس کا گرہ کو سکسٹی شستیانس بل مل جائے گا لیکن اگر وہ نیچ پہ ہے کوئی سوریہ کسی کنڈلی کے اندر تو اس کو جیرو بل ملے گا اس کا بل زیرو ہو جائے گا ہاں اگر وہ اس کے بیچ میں ہے ملیگر ہے اچھ میں تو ہے لیکن دس ڈگری کا نہیں ہے چھے ڈگری کا ہے پانس ڈگری کا ہے چار ڈگری کا ہے تین ڈگری کا ہے یا بائیس ڈگری کا ہے دائیس ڈگری کا ہے تو اس کے لیے آپ پرپورشنیٹ بیسیس پہ نکال سکتے ہیں کہ دس ڈگری کے لیے اچھ کا اتنا ہے تو باقی ڈگری کے لیے کتنا ہوگا تو وہ ہم لوگ نکال سکتے ہیں کہ مطلب پرام اچھ پرام نیچ تو اب سمجھ گئے کہ پرام اچھ مطلب کنڈلی کے اندر میں آپ کو تھوڑا بتایتا ہوں جیسے یہ آپ کی کنڈلی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سوریہ سوریہ جو ہوگا نیچ ہو جاتے ہیں نیچ ہو جاتے ہیں کوئی بھی گرہ جس راشی میں اچھ کا ہوگا اس کی ساتھی راشی میں وہ نیچ کا ہو جائے گا ایک سوسٹی ڈگری پہ جانے کے بعد تو اب سوریہ نے اچھ کا تو لیا یہاں پہ ہم نے تو سوریہ کو دس ڈگری اگر ایکزیٹ دس ڈگری ہے تو اس کو ہم سکسٹی سسٹیانس یعنی ایک روپہ بل اس کو ہم دے دیں گے اگر وہ دس ڈگری سے زیادہ ہے یا کم ہے ہے تو اچھ کے اندر ہی تو اس کا پروپورشنٹ بیسز پہ نکال لیں گے بٹ اگر وہ نیچ راشی میں ہے نیچ راشی میں ہے اپنی تو وہاں پہ اس کا زیرو بل ہو جائے گا دوسرا بل آتا ہے سبت ورگ یہ بل سبت ورگ چارٹ ہوتے ہیں سات چارٹ ہیں دی ون دی ٹو دی ٹری دی سیون دی نائن دی ٹول دی تھرٹی آپ ان چارٹ کے بارے میں جانتے ہیں دی نائن نومان چارٹ ہے جو گرہو کی strength کے لئے دی دیکھا جاتا ہے دی بارہ دواداشان چارٹ ہے جو ماں باپ کے لئے دیکھا جاتا ہے اور دی تھرٹی ترشان چارٹ ہے جو دکھ سکھ کے لئے دیکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ چارٹ ہیں ان چارٹ کے اندر بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ گرہ سپوز کیجئے ہم کسی گرہ کی بات کر رہے ہیں سے برسپتی کی بات کر رہے ہیں یا ہم چلیے سوری کی بات کر رہے ہیں سوری چل رہا ہے ہمارا تو پہلے تو ہم نے چیک ہیا کہ سوری اچھ کا ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے کہ سوری اچھ کا ہے تو دس ڈگری کا ہے تو ہم نے اس کو سکسی سچارز کبل دے دیا کم ہے تو ہم نے اس کو پرپورشنلی کم کر دیا اور اگر نیچ راشی میں ہے تو اس کا زیرو کر دیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے سوری ان سب ورگوں میں جو ہماری distribution charts ہیں D1 سے D2, D3, D7 ان میں کس راشی میں ہیں اس کا ایک system ہوتا ہے کہ اگر کسی chart میں سوری اپنی مولتر کون راشی میں ہوگا تو اس کو 45 سستیانس کا بل ملے گا اپنی راشی میں خود کی راشی میں ہوگا تو 30 سستیانس کا بل ملے گا اتیمتر کی راشی میں ہوگا اتیمتر کیسے ہوتے ہیں میں نے پنچدہ میتری پیچھے آپ کو پڑھا ہی ہے اس لیے اتیمتر کی راشی میں ہوگا تو 22.5 سستیانس کا بل ملے گا مطر راشی میں ہوگا تو 15 سستیانس کا اگر سم راشی میں ہوگا تو 7.5 سستیانس کا اور شتر راشی میں ہے تو 3.75 اور اتی شتر راشی کے اندر سوری اگر ہوگا 1.875 یعنی آپ کو ہر ورگ میں ہر distribution charts میں D2 میں, D3 میں, D7 میں یہ دیکھنا ہے کہ سوریہ, سوریہ کا میں ایکزامپل لے رہا ہوں باگی سارے گرہ آپ کو دیکھنے ہیں کہ سوریہ کیسے راشی میں اپستیت ہے وہاں پر بولتر کون راشی میں ہوا تو اس کو آپ 45 کا بل دے دیں گے شتر راشی میں ہوا تو 3.75 دے دیں گے آپ اس کو اتی شتر راشی میں ہوا تو 1.875 دے دیں گے تو اس طریقے سے بل کی calculation یہ اس کی ہو جاتی ہے جو ہمارا سبت وریے بل ہے یہ سبھی charts کیلئے applicable ہے, اس کو ہر charts کیلے لگانا ہے جیسے اب D2 chart ہوں ہم لیتے ہیں D2 chart کا لیتے ہیں, ہورا chart جس کو بولتے ہیں اس میں, تو اگر اپنی سوئے ہورا میں ہے تو عطی متر کی ہورا میں ہے تو 22.5 کا بل ملے گا اسی پرکار سے D9 میں اگر اپنی مغلک تکون راشی میں گیا ہے تو 45 scholarship کا بل ملے گا اپنی ہی راشی میں گیا ہے سوئے راشی میں ہے ورگوتم بولتے ہیں, تو 30 sachس کا بل ملے گا عطی متر کی راشی میں گیا ہے تو 5.25 sachس کا بل ملے گا تو اس طریقے سے ہر گرہے کو آپ ہر ورگ chart کے اندر چیک کریں گے کہ وہ کس طرح کی راشی میں گیا ہے اس کا بل وہاں پہ نوٹ کر لیں گے اور وہ بل اس طریقے سے ان کو ملتے ہیں پھر آتا ہے اوج یوگم بل اوج یوگم بل کیا ہوتا ہے اوج مینز ہوتا ہے آپ کا وشم یوگم ہوتا ہے آپ کا سم وشم مینز اور جیسے 1,3,5,7 یہ اوج بولتے ہیں یوگم راشی بولتے ہیں جو سم راشی ہوتی ہیں ایون راشی ہوتی ہیں جیسے 2,4,6,8,10,12 یہ سب سم راشی ہوتی ہیں ایون راشی ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ بل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا دھیان دینا ہوتا ہے کہ سوریہ منگل بدھ برہسپت اور شنی یہ پانچ گرہے ایسے ہیں سوریہ منگل بدھ برہسپت اور شنی جن کو اوج راشی اوج راشی مینز اور راشیز میں 1,3,5,7 راشیز جو ہوتی ہے 1,3,5,7,9,11 ان راشیوں میں 15 سچیانس کا بل ملتا ہے اگر یہ گرہے اور راشی میں بیٹھے ہوں گے تو 15 سچیانس کا بل ملے گا اگر یہ گرہے ایون راشی میں بیٹھے ہوں گے تو ان کو بل نہیں ملے گا 0 بل ہوگا ان کا اسی پرکار سے چندر اور شکر اگر آپ کی ایون راشی کے اندر بیٹھے ہوں گے یکم راشی مینز ایون راشی ایون راشی میں بیٹھے ہوں گے تو 15 سچیانس کا بل ملے گا اور اگر چندر اور شکر دونوں اور راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بل نہیں ملے گا سیم ریپیٹ ہوتا ہے نمانش کے لیے نمانش کے لیے کیسے کہ سوری منگل بدھ برسمت اور شنی اگر اور نمانش میں ہوں نمانش چارٹ دیکھئے اور اس میں یہ دیکھئے کہ سوری منگل بدھ برسمت شنی کس راشی میں ہیں کس نمانش میں ہیں اگر وہ نمانش اور ہے اور میس ون تھری فائی سیون نائن الیون ایسے کر کے ہے تو اس کیس میں پندرہ سے چیانس کا بل ملے گا ان گرہوں کو اگر نہیں ہے تو زیرو اور چندر اور شکر کبھی سیم وہی ہے کہ اگر یہ ایون نمانش میں ہیں اگر ایسے نمانش میں ہیں جو دو چار چھے آٹھ دس بارہ ہوتا ہے تو ان کو پندرہ سے چیانس کا بل مل جائے گا تو آپ کو ہر گرہ کے لیے یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ وہ گرہ سپیسیفیکلی یہ گرہ ہے جو ہے آپ کے سوری سے لے کے شنی تک کس کس راشی میں گئے ہیں اور راشی میں گئے ہیں یا ایون راشی میں گئے ہیں اور نمانش میں گئے ہیں یا ایون نمانش میں گئے ہیں اس کے ساب سے یہ والا بل بھی مل جاتا ہے اس کے اندر پھر آتا ہے کیندر بل کیندر بل بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیندر بل کو آپ کیندر سے کنفیوز مت کیجئے کہ ون فور سیون ٹین جو بھاو ہوتے ہیں وہ کیندر بھاو کہلاتے ہیں اس سے کنفیوز مت کیجئے مطلب یہ آپ سمجھئے کہ جیسے کالپروشی کنڈلی ہے میش لگن کی یہ کنڈلی میں جو بھی آپ کے کیندر راشیہ ہیں کیندر راشیہ میس ایک چار سات دس یہ کیندر راشی ہو گئی اس کو رٹ لیجئے یہاں پر کوئی بھی لگن ہو سکتا ہے آپ کا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ لگن آپ کا تلاہ ہو آپ کی کنڈلی کے اندر تو تب بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیندر راشی آپ کی کہلائیں گی ایک چار سات دس پھر آتی ہے پنفر پنفر راشی آپ کی کہلاتی ہے جس کو دو کر دیجئے اس کو پانچ کر دیجئے اس کو آٹھ کر دیجئے اس کو گیارہ کر دیجئے پھر آتی ہے اپوکلم اپوکلم راشی کا اس کو تین کر دیجئے اس کو چھے کر دیجئے اس کو نو کر دیجئے اس کو بارہ کر دیجئے تو تین طرح کے مستحان ہوتے ہیں اور تین طرح کی اس طرح سے راشیاں بنائی آتی ہیں کیندر راشی پنفر راشی اپوکلم راشی تو اس میں یہ ایک دیا ہوا ہے کہ اگر گرہ کوئی بھی گرہ کیندر راشی میں ہوگا ایک چار سات یا دس نمبر راشی میں ہوگا تو اس کو سکسٹی سچینس کا بل ملے گا کوئی گرہ اگر پنفر راشی میں ہوگا دو پانچ آٹ گیارہ میں ہوگا تو اس کو تھرٹی سچینس کا بل ملے گا اور کوئی گرہ اگر اپوکلیم راشی میں ہوگا تین چھے نو آت بارے میں ہوگا تو اس کو ففتین سچینس کا بل ملے گا تو آپ کو یہ سب چیک کرنے کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ گرہ آپ کا کیندر راشی میں آ رہا ہے پنفر راشی میں آ رہا ہے اپوکلپ راشی میں آ رہا ہے یہ راشیاں فکس ہیں کنڈلی کوئی بھی لگنگی ہو اس کو بہاو مجھ سمجھے these are the science یہ سب راشیاں ہیں یہ راشیوں میں فکس ہیں تو اس طریقے سے کیندر بل نکالتے ہیں پھر ایک لاسٹ بل اس میں ہوتا ہے دریش کون بل دریش کون بل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تین دریش کون ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے تیس ڈگری کے تین بھاگ کے جاتے ہیں دس دس ڈگری کے جیرو سے دس کا ایک ہوتا ہے دس سے بیس کا دوسرا بیس سے تیس کا تیسرا تو جتنے بھی یہ گرہ آپ کے ایسے ہیں جیسے سوریہ منگل اور جوپیٹر یہ پرش گرہ ہے میل گرہ ہے آپ کے میل پلینٹس ہیں یہ میل پلینٹس جو ہوتے ہیں یہ فسٹ دریش کون میں پندر سچیانس پر لیتے ہیں یعنی کسی کی کونڈلی میں اگر سوریہ منگل جوپیٹر جو میل پلینٹس ہیں وہ 0 سے 10 ڈگری کے بیچ میں ہوں تو ان کو 15 سچیانس کا بل ملتا ہے جو ہمارے ایمپورٹنٹ پلینٹس کہی جاتے ہیں شنی اور بدھ ان پلینٹس کو اگر وہ دس سے بیس دیگری کے بیچ میں ہوں تو ان کو 15 سچیانس کا بل ملتا ہے اور جو ہمارے فیمیل پلینٹس کہی جاتے ہیں چندرما اور شکر وہ اگر آپ کے تھرڈ درشکان میں ہوں یعنی 20 سے 30 ڈگری کے بیچ میں ہوں تو ان کو بھی 15 سچیانس کا بل ملتا ہے اس کے علاوہ 0 بل ملے گا تو ہم لوگوں کو اس طریقے سے یہ سب بل کلکلیٹ کر رہے ہیں اور کلکلیٹ کرنے کے بعد ٹوٹل کر لیں گے تو ہمارا اسطحان بل آ جائے گا تو یہ دیکھئے کہ کراشی کتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ گرہے اچھ کا ہو گیا تو اسے بل بل گیا وہاں تو اسے مل گیا پرم اچھ میں لیکن گرہے کے کیندر میں بیٹھنے سے بھی بل مل جاتا ہے کیندر بل یعنی ایک چار سات دس راشی میں بیٹھنے سے بل مل جاتا ہے جو گرہے ایک چار سات دس راشی میں بیٹھے گا وہ بل ہی بل ہی ہو جاتا ہے تو یہ کتنا ایمپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ بلکل دھیان نہیں رکھتے پرلیکشن کے اندر یہ ہمیں پرلیکشن میں دھیان رکھنا ہے کہ گرہے کس طرح کی راشی میں بیٹھا ہوا ہے کیندر راشی میں بیٹھا ہوا ہے پنفر راشی میں بیٹھا ہے آپکولیم راشی میں بیٹھا ہے اس کے علاوہ گرہے آپ کی وشم راشی میں بیٹھا ہوا ہے سم راشی میں بیٹھا ہوا ہے وشم نمانش میں ہے سم نمانش میں ہے وہ ساری چیز دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم چلے گا کہ آپ تو کچھ بھی کلکلوٹ نہیں کر رہے تھے بل تو اس میں کتنی کھنچ چیزیں کلکلوٹ ہوتی تب آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کا یہ والا گرہ بلی ہے اور یہ آپ کو اچھے رجل دے گا شوفل دے گا اس کے سوطن دکاربت آپ کو اچھے ملے گے تو آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھمایا ہوا اور سمجھمایا تو کانڈلی سسکرائب جو کیجئے گا شیئر جو کیجئے گا اس سے میرا موٹیویشن بنا رہتا ہے دھنے بار جائے شرکشن